بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک دنیا چینل کے پیارے دوستو سورہ فاتحہ کے بے شمار وزائف ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا دو جملوں کا وزیفہ ہم آپ دوستو اور بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں سورہ فاتحہ کی ایک آیت آپ چند بار بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ آیت اللہ پاک کو بہت پسند ہے اگر ہم گور کریں ہم سورہ فاتحہ کی اس ایک آیت سے بہت سی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں اس ایک آیت کے الفاظ کو بار بار دوھرا کر ہم بہت سی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں ہماری تمام خواہشات پوری ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری کتاب یعنی قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں اور ساتھ ہی ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں اس سے حل ہو سکتی ہیں ہماری مشکلات کم ہو سکتی ہیں ہماری مسئیبتیں دور ہو سکتی ہیں اس عمل سے آپ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں قرآن مجید کے ان دو جملوں کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے ہم صرف ان دو جملوں کو پڑھ کر اپنی مشکلات سے باہر نکل سکتے ہیں اپنی مسئیبتوں سے جان چھڑوا سکتے ہیں خصوصاً آپ کے رسک کے مسائل ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے متعلق ایک راز بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ خوشحال زندگی گزار سکیں یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے اس کو پڑھنے سے آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی آپ کو شفا عطا ہوگی آپ کی مشکلات دور ہوں گی اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل کی ہر خواہش اللہ پاک پوری فرمائے گا اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اللہ پاک کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ انتہائی آسان وصیفہ ہے ہر انسان اس عمل کو کر سکتا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کسی بھی وقت اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا کسی ایک نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے فوراں بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لئے کسی بھی حاجت کے لئے جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور اس عمل کو آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا زندگی کی ہر مشکل کے لئے سورہ فاتحہ شفا ہے یاد رہے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اگر سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے کوئی چیز رکھی ہے تب ہی تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایہ کنا بدو و ایہ کنستین اللہ پاک نے اس آیت میں خزانے رکھ دیئے ہیں آج کا یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت نمبر چار کا ہی ہے اس آیت کو آپ نے صبح شام سو مرتبہ پڑھنا ہے اس آیت کو پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے ایک چگہ بیٹھ کر آپ نے شروع اور آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے یاد رکھیں جب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو دس رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں جب آپ گیارہ مرتبہ درود پاک بھیجیں گے تو آپ پر ایک سو دس رحمتیں نازل ہوں گی آپ جو بھی وظیفہ کیا کریں درود پاک لازمی پڑھا کریں آپ پر رحمتوں کی بھرمار ہو جائے گی کرنا یہ ہے کہ شروع اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے پھر ایک تذبیر پڑھ لینی ہے اللہ تعالیٰ کو اعتراف بہت پسند ہے اپنے بندے کا بندہ اپنے آجسی دکھاتا ہے اور اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہوئے اللہ سے حاجات کو طلب کرتا ہے پیارے دوستو اس عمل میں آپ اللہ پاک سے سو مرتبہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ فاتحہ میں مانگنے کا انداز مومنین کو سکھلایا ہے کہ پہلے اس کی حمد کہو پھر ایہ کنابدو کہہ کر اس سے اہدے بندگی کرو پھر اس سے مانگو ایہ کنابدو کے بعد وہ ایہ کنستعین بھی اس لئے کہا گیا کہ ہماری عبادت فرشتوں جیسی نہیں شیطان ہماری عبادت میں تکھلاوے کے وسوسے ڈال کر اسے خراب کرنے کے درپے ہے اس لئے ہم عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کے کھاہاں بھی ہیں کی وہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں پیارے دوستو اس عمل کو جس بھی بہن اور بھائی نے پڑا ہے اور پڑھ رہے ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے آپ بھی سورہ فاتحہ کے اس عمل سے دیکھئے کی ہر ناممکن کام کیسے ممکن ہوتا ہے آج کا بتایا گیا یہ وصیفہ گیرنٹی شدہ آزمودہ وصیفہ ہے اس عمل کی اجازت عام ہے ناقابل بیان اور ناقابل گمان مشکلات کے لئے یعنی جب ہر تقدیر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس عمل کا کمال اور تاثیر بے نظیر ہے سورہ فاتحہ کے اس عمل سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا یاد رکھیں گناہوں کے فضائیں عام ہوں تو ایسے وقت میں سورہ فاتحہ شفا ہے دوا ہے دعا ہے وزا ہے حفاظت ہے کفایت ہے مدد ہے راحت ہے سکون ہے چین ہے یہ سورہ فاتحہ راحتوں برکت ہے سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کے روز مرہ کے معاملات میں شامل کریں سورہ فاتحہ کی ہر آیت ہر لفظ بابرکت ہے سورہ فاتحہ کے اس عمل کا آخری اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب فرمائے گا ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سورہ فاتحہ کے اس عمل سے آپ کی تمام تنگیاں اور پریشانیاں ختم فرمائیں اور اللہ پاک ہم سب کو سورہ فاتحہ کا یہ آج کا عمل پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائیں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیچے گا اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں چانے سے پہلے ایک بار آپ پھر سے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے یا پھر نہیں اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہمارے ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے فی آمان اللہ